موسیقی 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 ہائی فرینز ویلکم تو میپ پارڈائز گارڈن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اپنی گارڈنگ بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے پرنس آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایک سپیشل ریکویسٹ پہ ہے میرے پاس بہت دنوں سے بہت بار ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں جو ہوں ایک ویڈیو بنا ہوں اور آپ کو لوگوں کو بتاؤں کہ کس طرح آپ بھی بہت ساری برڈز اپنے چھوٹے سے گارڈن میں اٹریکٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے گارڈن میں آئیں انجوائے کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیارے پیارے گھنسلے بھی بنایاں آپ کے گارڈن میں تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے برڈز کو اٹریکٹ کرنے کے لئے وہ ہے پیڑ پودھیں لگانا تو بھلے ہی چھوٹی سی جگہ کیوں نہ ہو آپ کے پاس اور آپ جیسے دیکھی رہے ہیں میرا تو بیلکنی گارڈن ہے میں نے بھی دو تین پودھوں سے گارڈنگ سٹارٹ کری تھی اور دھیرے دھیرے کر کے یہاں تک پہچی ہوں تو ایک چھوٹا سا جو ہے میں نے مینی جنگل سا کریٹ کر لیا ہے اپنے گارڈن میں تو برڈز کو اور کیا چاہیے برڈز کو جو ہے اسی طرح کی گرینری اٹریکٹ کرتی ہے تو آپ پیارے پیارے بہت سارے چھوٹے بڑے فلارنگ فروٹنگ ہر طرح کے پودھیں لگائیے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں برڈز آپ کے گارڈن کو وزٹ کرنے لگیں گی اور آپ نے کوئی بھی برڈ فیڈر برڈ بات کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو میں نے ابھی لگایا ہے فلحال میں تو یہ دیکھئے یہ ہے انڈین سلور بل برڈز یعنی مونیا اور یہ صبح صبح کا نظارہ ہے جب یہ میرے گارڈن میں سے اڑنے والی ہوتی ہیں روز شام کو آتی ہیں میرے گارڈن میں اور اپنے بھونسلوں میں سوتی ہیں اور صبح جیسے ہی سورج نکلتا ہے یہ پھر کر کے اوڑ جاتے ہیں اور سارا دن آتے جاتے ان کا یہی کام چلتا رہتا ہے اور اسی جدوجہد میں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے گھونسلے خود ہی اپنی مرضی سے میرے گارڈن میں بناتے رہتے ہیں تو آگے میں آپ کو ان کے نیسٹ بھی دکھاؤں گی جو انہوں نے خود بنایا ہے اور جو میں نے ان کے لیے پروائیڈ کرے ہیں اب آ جاتے ہیں سیکنڈ پوائن پر جیسے ہی برڈز آپ کے گارڈن ان کو وزٹ کرنے لگیں آپ نے ان کے رہنے کے لیے جگہ پروائیڈ کرنا شروع کر دینا ہے کچھ برڈز جو ہیں نیسٹ باکسز میں نیسٹ کرنا پریفر کرتی ہیں اور کچھ جو ہیں اپنا خود گھونسلہ بناتی ہیں تو جو گھونسلہ بناتی ہیں اپنا ان کے لیے تو آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے اور جو نیسٹ باکسز میں اپنا نیسٹ بناتی ہیں ان کے لیے آپ نے کچھ انتظام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی خرچ بھی نہیں کرنا نہ ہی کوئی بزار سے آپ نے bird nest boxes لانے ہیں آپ جو ہیں خود ہی اپنا کبار سے جگار کر کے nest boxes بھی ان کے لئے provide کر سکتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ جو courier کے پارسلز آتے ہیں کارٹ بورڈ کے اسی سے میں نے دیکھئے یہاں پہ ایک box بنا کے ان گورایا کے لئے ٹنگا دیا گوراگیا کے لئے نہیں کوئی بھی bird آ کے اس میں nest کر سکتی ہے لیکن اب جو ہے اس گورایا نے اس گھونسلے کو اپنا لیا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے ہی bird nest یا nest box لگائیں گے تو یہ birds جو ہیں اس nest کو adopt کر لیں گی ان birds کو تھوڑا time لگتا ہے nest boxes adopt کرنے میں یہ پہلے ان کو دیکھیں گی جائزہ لیں گی inspect کریں گی اور جب ان کو لگے گا کہ یہ safe ہے ان کا nest بنانے کے لئے تب ہی یہ ان کو accept کرتی ہیں as their nest تو یہ دیکھئے 6 مہینے بعد اس nest box کو اس گورایا کے جوڑے نے accept کر لیا ہے اور اب جو ہے سارا دن یہ busy رہتی ہیں اس کے اندر اپنا گھونسلہ بنانے کے لئے اور اسی چکر میں جو میری silver bill کا جو nest ہے وہاں سے بھی یہ تنکے چورا چورا کے اپنے گھونسلے میں بھر رہی ہیں تو اس طرح ان چڑیوں کا competition بھی چلتا ہے ایک چڑیا دوسرے چڑیا کے گھونسلے سے تنکے نکالے گی اپنا گھر بنانے کے لئے کبھی کبار اس چکر میں جو ہے ایک چڑیا دوسرے چڑیا کے انڈوں کو بھی خراب کر دیتی ہے ان کے بچوں کو بھی مار دیتی ہے یہ سب بھی ہوتا رہتا ہے تو nest boxes آپ نے provide کرنے ہیں یا ان کے گھونسلے بنانے کے لئے آپ نے جگہ ان کو دینی ہے تو جگہ دینے کے لئے پیڑ پودھے لگانا سب سے ضروری ہے تو کبھی کبار یہ hanging basket میں بھی اپنے nest بنا لیتی ہیں بڑے بڑے اونچے اونچے پودھوں میں بھی اپنے nest بنا لیتی ہیں اب یہ دیکھئے یہ ہے بلبلرانی اس کا بھی nest میں نے آپ کے ساتھ فرحال ہی ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا اس نے گھونسلہ بنایا انڈے دیئے لیکن ہوا کیا اس کے بچے کسی نے مار دیئے لیکن یہ سب ہوتا ہی رہتا ہے کبھی اچھا تو کبھی برا ہمیں ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہی ہے پھر بھی دیکھئے یہ چڑیا کتنے خوش ہے اور اب یہ برڈ بات کو روز انجوائے کرتی ہے روزانہ آئے گی میرے گارڈن کو ٹٹولے گی میری بلڈ بیریز کھائے گی جو بھی کیڑے مکوڑے اسے میرے گارڈن میں دکھائی دیتے ہیں وہ بھی یہ کھاتی ہے یعنی ایک طرح سی یہ چڑیاں جو ہیں ہمارے گارڈن کو پیسٹ سے بھی ساف کرتی ہیں پیسٹ کنٹرول بھی کرتی ہیں اور ہمارے گارڈن کی خوبصورتی بھی بڑھاتی ہیں اور ہمارے آنکھوں کو تھنڈک بھی دیتی ہیں دیکھئے کتے مزی سے جو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ برڈ بات بھی اپنی برڈ کے لیے اپنے چھوٹے سے گرین سپیس میں پروائیڈ کر سکتے ہیں اور اس برڈ بات کے لیے بھی آپ نے کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے آپ کوئی بھی پرانا ٹب ہو اس طرح آپ وائر سے رسی سے کہیں پہ بھی ٹگا دیجئے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تو آپ کا خود کا فری کا برڈ بات بھی ریڈی ہو جاتا ہے ان پیاری خوبصورت برڈ کے لیے اب چلیے میں آپ کو میرے گارڈن میں سب سے پہلا بنا گھونسلہ دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ میرے بیلکنی کا لیمپ ہے اور اسی لیمپ میں جو ہے بنیا نے یعنی سلور بل برڈز نے اپنا سب سے پہلا گھونسلہ بنایا تھا پانچ سال پہلے انہوں نے یہ گھونسلہ بنایا تھا فرینڈز اور تب سے لے کے اب تک یہ گھونسلہ یوں ہی کا یوں ہی ہے اور روز وہ جو ہے شام کو اس گھونسلے میں آتی ہے ایک سات سات آٹ نو کبھی کبھار دس سے بارہ بھی چڑیا ہوتی ہے اور وہ آ کے سوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی نکل جاتی ہیں یہ ایک اور نیسٹ باکس ہے جو آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے ویسٹ لکڑی کے تکڑوں سے ہی بنایا اس طرح میں نے کچھ کوکونٹ ہسک لگا دیا سامنے اور کچھ ہی دنوں میں سلور بل برڈز نے اس کو بھی اپنا گھر بنا لیا اور دیکھئے کتنی گندگی کر رکھی ہے انہوں نے اور اسی کے اندر وہ روز سوتی ہیں اور جب ان کا بریڈنگ سویزن ہوتا ہے تو اس میں وہ انڈے بھی دیتی ہیں اس کے اوپر ایک اور چھوٹا سا نیسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ جو ہمارا آئل کین ہوتا ہے پرانی آئل کی بوٹل اسی کو میں نے کٹ کر کے اس طرح ٹنگا دیا تھا انچائی پہ اور کچھ دنوں میں سلور بل برڈز نے اس کو بھی اپنا نیسٹ بنا لیا اور دیکھئے فیلحال ان کا بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو انہوں نے یہاں اس میں ایک انڈا بھی دیا ہوا ہے اور انڈا دینے کے بعد یہ سلور بل برڈز اپنا گھونسلا اور بنانا شروع کرتی ہیں انڈا دیں گی اور اب کچھ دنوں میں یہ پورا بوٹل بند کر دیں گی یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی پیاری ننھی منی چڑیا اور روز اسی طرح جو ہے یہ میرے گارڈن میں مزے کرتی ہیں کھاتی ہیں پیتی ہیں اور رات کو سوتی ہیں اور پھر جب ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے تو یہ نیسٹنگ بھی کرتی ہیں انڈے دیں گے اور بہت پیارے پیارے بچے آئیں گے اور اسی طرح جو ہے دھیرے دھیرے کر کے میرے گارڈن میں ان کی بہت بڑی کولنی بن گئی ہے ایک ساتھ روزانہ کم سے کم بیس برڈز تو سونے آتی ہی آتی ہیں میرے گارڈن میں یہ دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پر اور نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ان کو کھانا پروائیڈ کرنا ویسے تو میں نے کبھی بھی برڈز کو کھانا نہیں پروائیڈ کیا تھا آج تک بس دو تین مہینے پہلے ہی میں نے جو ہے یہ برڈ فیڈر یہ بھی ڈی آئی وائے ہے دیکھئے ایک ہینگنگ باسکٹ تھی اسی کے اندر میں نے جو ہے ایک کٹورہ رکھ دیا اور پھر میں نے اس میں چڑیا کے دانے ڈالنا شروع کرا اور کچھ ہی دنوں میں جو ہے یہ اس میں سے دانہ کھانا انہوں نے شروع کر دیا آپ چاہیں تو برڈ فیڈر بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بینا کسی خرچ کے آپ بنا سکتے ہیں اپنے پیارے سے چھوٹے سے گارڈن کے لیے اور ان پیاری پیاری برڈز کو اپنے گارڈن میں آکرشت کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ مزے بھی کرتے ہیں تو بل بل بھی ہے گوریا بھی ہے اس طرح آپ بھی ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ہے ایک چھوٹا سا مینی فورسٹ اگر پروائیڈ کریں گے تو یہ برڈز ضرور آپ کے گارڈن میں بھی آئیں گی اور اسی طرح مزے کریں گی فرنز اب اسے دیکھئے فرنز یہ ہے ہماری پیاری سی چھوٹی سی انڈین ہامنگ برڈ یعنی سن برڈ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سن برڈز آپ کے گارڈن کو جو ہے روزانہ وزٹ کریں تو اس کے لیے آپ نے بہت ہی پیارے پیارے اٹریکٹیو کالرز والے فلارنگ پلانٹ اپنے گارڈن میں تو لگانے ہی لگانے ہیں تو ان کے لیے آپ چاہیں تو وائننگ فلارز بھی لگا سکتے ہیں آپ جو ہیں بوش والے فلارنگ پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں سیزنل فلارنگ پلانٹ لگائیے تو اس طرح جتنے بھی فلارنگ پلانٹ ان کے جو اٹریکٹیو وائبرنٹ کالرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ان برڈز کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ ٹرمپٹ وائن لگا سکتے ہیں بلیڈنگ ہارٹ کی وائن الامینڈا بوگین ویڈیا آئی بسکس فائر کریکر بوش روزز کے پلانٹ سیزنل فلارز کے پلانٹ اس طرح کے فلارز اگر آپ لگائیں گے تو اس طرح کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی برڈز آپ کے گارڈن میں ضرور آئیں گی اور انجوائی کریں گی اور اب یہ دیکھیں یہ میری ایک اور چھوٹی سی بیلکنی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک نیسٹ بوکس لگایا ہے یہ میں نے خرید کے لگایا تھا کیونکہ تب مجھے یہ سستے میں مل گیا تھا اور اس کی لوکیشن آپ دیکھئے بلکل میرے بیلکنی کے انٹرنس پر میں نے لگایا ہوا ہے اور میرے آمز لیند پہ میں نے اسے ٹنگایا ہے جہاں سے میں اسے آرام سے نیچے اتار کے دیکھ بھی سکتی ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے ان سب چیزوں کے باوجود بھی دیکھئے سلور بل نے اسے بھی اپنا نیسٹ بنا لیا ہے کیونکہ اب ان کو جو ہے ہماری عادت ہو گئی ہے ان کو ہم سے ڈر نہیں لگتا بے ججہ کی اپنے گھوصلے میں آتی ہیں رہتی ہیں سوتی ہیں اور اب ان کا انڈہ دینے کا بھی ارادہ ہے اسی کے اندر تو اس طرح اگر یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ فالو کریں گے ایک پیارا سا اپنا خود کا گارڈن بنائیں گے تو ان چڑیوں کو بلکل بھی دیر نہیں لگے گی آپ کے گارڈن کو وزیٹ کرنے میں آپ کا گارڈن بھی یہ وزیٹ کریں گی اور آپ کے گارڈن کو یہ اپنا گھر بھی بنا لیں گی اس بات کی گیارنٹی میں آپ کو دیتی ہوں فرنس تو بس آج کی لیے اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ فیڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب پھر ملتی ہوں ہاپی گارڈنگ